بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو نائندھ کلاس کا جو لیسن نمبر فور ہے اور اس کا جو پیراگراف نمبر تھیری ہے امپورٹنٹ پیراگراف ہے اس پر میں آج کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو لیسن کا جو نام ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو پیراگراف نمبر تھیری کی ٹرانسلیشن پر بات کرتے ہیں دیورنگ دا پیرلس جرنی اس خطرناک سفر کے دوران یہ بہت مشکل تھا فار اینیون کسی کے لیے بھی تو سپلائی کہ وہ فرام کرے فور کھانا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آف صلی اللہ علیہ وسلم دک تو اس خطرناک سفر کے دوران یہ بہت ہی مشکل کام تھا کسی کے لیے بھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا لے کر جاتا تو یہ بہت ہی مشکل کام تھا اس خطرناک سفر کے دوران کہ کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک فرام کرتا یہ بہت ہی مشکل ٹاسک تھا تو یہ صورتحال بہت ہی نازک تھی بہت ہی خطرناک تھی کہ چھوٹی سی غلطی ممولی سی غلطی کوڈ ہیو انڈینجڈ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈار سکتی تھی یعنی یہ صورتحال بہت ہی نازک تھی جس میں ممولی سی بھی بھول چوک ممولی سی بھی جو غلطی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے سے دوچار کر سکتی تھی خطرے میں ڈار سکتی تھی یہ جو بڑا کام تھا بڑے اچھے طریقے سے کیا بھائی حضرت اسمہ حضرت اسمہ نے یہ کام بڑے ہی اچھے طریقے سے کیا دا دارٹر رفضات ابو بکر صدیق جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں تو دورنگ دا پیرلیس جرنی اس خطرناک سفر کے دوران it was very difficult for anyone to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس خطرناک سفر کے دوران کسی کے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک فرام کرنا بہت ہی مشکل کام تھا the situation was so delicate the situation was so delicate تو یہ صورتحال بہت ہی نازک تھی that the slightest mistake کہ چھوٹی سی گلتی ممولی سی جو گلتی ہے could have endangered the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے سے دوچار کر سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر سکتی تھی ایک چھوٹی سی گلتی this grand task یہ جو بڑا کام تھا was nicely undertaken بڑے اچھے طریقے سے کیا بائی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسمہ نے اس بڑے کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے کیا the daughter of حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بھیٹی ہیں انہوں نے یہ بڑا کام بہت ہی اچھے طریقے سے امدگی سے سارا انجام دیا اس خطرناک سفر کے دوران کسی بھی شخص کے لئے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ممولی سی چھوٹی سی جو گلتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں ڈال سکتی تھی حضرت بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسمہ نے یہ کام بڑی خوش سلوبی سے سارا انجام دیا یعنی اچھے طریقے سے امدہ طریقے سے انہوں نے کیا یعنی اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر یہ بہت بڑا کام انہوں نے سارا انجام دیا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ لیسن نمبر فور کا جو پیراغراف نمبر تھیری ہے بہت ہی امپورٹنٹ پیراغراف ہے جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی